سی ٹی ڈی نے اڈیالا جیل کو بڑی تباہی سے بچال گیا راولپنڈی پولیس اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کاروائی تین درشدگرد کی رفتار اسلحہ بارو دستیبم آئی ایڈی برامت سی پیو راولپنڈی کی مطابق درشدگردوں سے اڈیالا جیل کا نقشہ بھی برامت ہوا درشدگردوں کا تعلق افغانستان سے لاہور کے مختلف علاقوں میں رات گئے بندہ باندی موسم میں تھنڈک کا ایسا سٹیڈیوٹ خوشہ وادی نیلم لپا سور میں برفباری آج خیبر پکتونہا گلگرد بلتستان کشمیر میں بارش اور برفباری مدوقع ہے نو مارک سے ملک میں بارشیں برسانے والا سسٹم داخل ہوگا نئے سسٹم کی وجہ سے بلوچستان میں بادل برسیں کے سننی تحاد کانسل کا خاتین اور اقلیتوں کے لیے مقصوص نشستوں کا کیس پشاور ہائی کورٹ کا پانس رکنی لارجر پینچ دوپہر بارہ بجے سامات کرے گا جسٹس اشتیاق ابراہیم لارجر پینچ کی سربراہی کریں گے دو رکنی پینچ نے مقصوص نشستوں پر حکم امتنا جاری کیا تھا امریکہ کا موڈی کی پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کو مبارک بات کا حیر بکتم ترجمان امریکی میکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ پاک بھارت تعلقات پور امن اور تعمیری دیکھنا چاہتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کا خیر مقتم کریں گے حکومت نے کرز میں ڈوبی پی آئی اے سے جان فڑانے کا فیصلہ کر لیا وزیراعظم شہباز شریف نے وزارت نشکاری سے دو روز میں شیڈول مانگ لیا کہتے ہیں سستی اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی شفاقیت کو سو فیصل یقینی بنایا جائے شہباز شریف نے ایف بی آر کی آٹومیشن کے نظام کے مجاوزہ روڈ میپ کی بھی منظوری لے دی قانونی تنازیات حل کر کے خزانے کو ایک اشاریہ ستا ٹرولین روپے کی فراہمی ہوگی سنی تحاد کاؤنسل کا خاتین اور اقلیتوں کے لیے مقصود مشستوں کا کیس پشاور ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے پانچ رکھنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا جسٹس اشتیاک ابراہیم لارجر بینچ کی سربراہی کریں گے لارجر بینچ دوپہر وارہ بجے کیس کی سماعت کرے گا دو رکھنی بینچ نے مقصود مشستوں پر حکمیں امتناہ جاری کیا تھا بیریسٹر گوھر خان کہتے ہیں لاہور ارسین ہائی کورٹ میں بھی دوخواستیں دیں گے زلفکار علی بھٹو کو فیر ٹرائل نہیں دیا گیا عدالت خوف میں تھی سپریم کورٹ نے چوالی سال بعد بھٹو کا عدالتی قتل تسلیم کر لیا قاضی فائزیزہ کی سربراہی میں نو رکھنی لارجر بینچ نے بھٹو ریفرنس پر تاریخی رائے سنا دی ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا اپیل کی کارروائی بنیادی حقوق کے مطابق نہیں تھی سزاق کا فیصلہ تبدیل کرنے کا آئینی اور قانونی طریقہ کار موجود نہیں فیصلہ نظر سانی مسترد ہونے کے بعد فائنلٹی اختیار کر چکا عدالت شہادتوں کا جائزہ لے کر فیصلہ کل ادم قرار نہیں دے سکتی لارجر بینچ کی متفقہ رائے سنتے ہی بلاول بھٹو آپ دیتا ہو گئے تاریخی جو قدم آج اٹھایا گیا امید یہ ہے کہ 44 years کے بعد اب جبکہ تاریخ درست ہونے جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کا مستقبل ہے اس فیصلہ کی وجہ سے پاکستان انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اب ہم ترقی کر سکیں گے فیصلے سے پاکستان آگے جائے گا اور ترقی کرے گا چیرمن پیپرز پارٹی بلاول بھٹو کا ردعمل کہا کہ 44 سال بعد تاریخ درست ہونے جا رہی ہے بھٹو کو فانسی دیے جانے کا فیصلہ ایک داگ تھا امید ہے نظام صحیح سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا وزیراعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل آسیم مونیر کی ملاقات وزیراعظم کا منصب سنبھالنے پر شہباز شریف کو مبارک بات نئے خواہشات کا اصحار وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں پاک فوش کے پیشاورانہ اور سیکیورٹی امور سے متعلق بات چیت کی گئی چادیس ہمارے بچے اور ہمارے افراد بہنیں جو بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں یہ ایک حقیق سی زندگی کا حصہ ہے تو بیس بیس لاکھ روی کے چیک ان کو آج ابھی آپ کو یہاں ملے گا جو سلخمی ہوئے ہیں چاہے اس کو چھوٹی چھوٹ آئی ہے بڑی آئی ہے بلا امتحاس ان کو پانچ پانچ لاکھ روپے چیک آج جہاں پر وفاق کی طرف سے ملے گا خیبر پکتونہا میں بارشوں اور برف باری سے تباہی وزیراعظم شہباز شریف متاثرین کی دادرسی کے لیے پشاور پہنچ کے متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے کہتے ہیں توفانی بارش سے سب سے زیادہ تباہی کیپی میں ہوئی پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ سات ملکوں میں شامل ہے آفات کے لیے تیہ رہنا ہوگا رمضان پیکج جس میں جو ڈیزرونگ ہے ان کو ریلیف ملے اس پیکج کا نام ہم نے رمضان نگے بان پیکج رکھا ہے اس کی جو تعداد ہے ہیمپرز کی وہ ہے سکس تقریباً ساڑھے چھے ملین اور اس میں جو انڈویجولز ہیں فیملی کو اگر ہم ان کا ایک کرائٹیریا ہے کہ اتنے لوگ انکلوڈڈ ہوں گے تو یہ سوہ تین کروڑ پنجاب کے لوگ بنتے ہیں نادرہ نے وہ لوگ جو فری آٹے کے لیے آئے تھے وہ ریجسٹر کیے جو غریب کا حق ہے وہ اس کو تکلیف اٹھائے بغیر اس کے دہلیز پر ہم ڈیلیور کریں اپوزیشن میں بیٹھے لوگوں کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے تنقید کے خوف سے خدمت کا کام نہیں روک سکتی سیاست کی آرد میں امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے وزیراعلا مریم نواز کا دو ٹوک اعلان کہتی ہیں زخیران دوسری ناقابل برداشت ہے گرفتاریاں ہوں گی رمضان پیکس سے ساڑھے تین کروڑ افراد مستفید ہوں گے چار ماہ میں پورے پنجاب کا ڈیٹا اکتھا کرنے کا اعلان بجوز جبکہ وزیر کی حیثیت سے اپنے فرائض کی کما حق کو ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کی وزیر اعلان نے خاص طور پر اجازت دی ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین پنجاب کی اٹھارہ رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا تقریب حلف برداری میں وزیراعلا مریم نواز کی شرکت مریم اور انگزیب کو پی این ڈی کی وزارت مل گئے مجتبہ شجاور رحمان فرزانے کے نگدان ہے عمران حزیر محکمہ پرائمری ہیلتھ کی ذمہ داریاں نبھائیں گے سلمان عفیق کو محکمہ سپیشلائٹ ہیلتھ کیر مل گیا عظمہ بخاری اطلاع زیشان عفیق محکمہ بلدیات کے وزیر بلال یاسین خوراک شافح حسین کو محکمہ کومرس اینڈ انڈسٹری شیر علی گرچانی کو ماتنیات کی وزارت مل گئی رانہ سکندر حیاء سکولز ایڈیوکیشن آشک حسین شاہ ذرات کے وزیر مقرر سانحہ نو مئی کے دو سو تینتالیس استحاری پولیس کی پہنچ سے دور سیف سٹی کیمبریور پولیس کی خفیہ اطلاع بھی کام نہ آئی دس ماہ گزر گئے دو سو اٹھانمے مقدمات میں ملوث تمام ملزمان گرفتار نہ کیا جا سکے حماد ازر، اسلم اقبال، شیخ امتیاز، زبیر، نیازی، فرد عباس پولیس کی پہنچ سے باہر ایمکیوم پاکستان کی رابطہ کمیٹی تحلیل کر دی گئی کنوینئر ایمکیوم خالد مقبول صدیقی نے ایڈ ہاک کمیٹی تشکیل دے دی مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، نصرین، جلیل جامل ہے انیس قائم خانی، کیف، الوری، رزوان بابر بھی کمیٹی کا حصہ ہے گزشتہ اسلاس کی آڈیو لیگ کے باعث رابطہ کمیٹی تحلیل کی گئی پاسپورٹ فیز میں بڑا اضافہ پانچ سال والے پاسپورٹ کی نورمل فیز تین ہزار سے بڑھا کر پینتالی سو کر دی گئی ہے پانچ سال والے پاسپورٹ کے لیے ارجن فیز پانچ ہزار کی بجائے ساڑھے سات ہزار بھرنا ہوگی اطراق آج سے ہوگا